بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت فائدہ ہوگا ان پیپرز کے اندر اگر آپ ہمارا وارٹس اپ گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو یہ پیڈ وارٹس اپ گروپ ہے اس میں یہ ساری سرویسز آپ کو دی جاتی ہیں یہ بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں اور بہت معمولی فیس ہے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں یہ ٹیسٹ سیشن ہے جی اسی فیس فور کی تیاری کے لیے بہت مناسی فیس ہے مینشن ہے آپ اس میں جوائن کر سکتے ہیں جو ٹیسٹ مس ہو گئے ہیں ان کے نوٹس اور ٹیسٹ آپ کو مل جائیں گے اور یہ بہت جو ہے آپ کے لیے فروٹفول سیشن ہوگا تو یہ آپ کے سامنے سارے ٹیسٹ اور سارا جو ہے وہ مینشن ہے کہ اس میں کون کون سے ٹیسٹ ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر جوائن کرنا تو آپ اس نمبر پر رافتہ کر سکتے ہیں یہ اینڈ پر لکھا ہوا ہے سب سے پہلے اسسٹنٹ ریکٹر اسف کے ہم سلیبس کو دیکھ لیتے ہیں تو اس میں جی وہ کیب دی ہوئی ہے گرامر دی ہوئی ہے اور سنٹین سٹکچر دیا ہوئی ہے ٹوینٹی پرسنٹ ہے اس میں اور جو کرنٹ افیر ہے وہ بھی ٹوینٹی پرسنٹ ہے جو پاکستان افیر ہے وہ ٹین اور اسلامیاد بھی ٹین پرسنٹ ہے اس کے بعد میت جو ہے اس سے ٹوینٹی ہم سیکیوز ہوں گے اور سیکیورٹی میرز ٹو اپٹین سیکیورٹی لا جو ہے یہ والے جو ہے اس کے ٹوینٹی پرسنٹ ہوں گے اس کے بعد آ جاتا ہے انسپیکٹر اسف کا تو اس میں vocab نہیں ہے grammar اور sentence structure ہے باقی وہی ہے current affair آپ کے 20% ہوں گے حتیٰ کہ 20% سے زیادہ questions آ رہے ہوتے ہیں current affair میں اور پاکستان affairs اور اسلامیات میں 10% ہے اور math کا 20% ہے اور again security measures to obtain law security law اس کے 20% MCQs آئیں گے اب اس کا میں بتاؤں گا کہ آپ نے تیاری کیسے کرنی ہے پھر inspector custom intelligence officer FBR کے اندر jobs ہیں تو اس کا بھی grammar اور sentence structure ہے 20% وہ قیب نہیں ہے current affair 20% ہے پاکستان اور اسلامیات سے 10% question آئیں گے اور math اور basic computer studies تو یہاں پر یہ security laws کی جگہ جو FBR کے jobs ہیں ان میں computer studies کا portion ہے اب میں آئے one by one discuss کرتا ہوں کہ یہ کہاں کہاں سے آپ نے کرنا ہے appraising valuation officer کا بھی same inspector custom والا ہی grammar اور sentence structure again current affairs پھر پاکستان affairs اور اسلامیات سے دس دس question دس دس کی بجائے پانچ پانچ question آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو person لکھے تو اتنی ہوگی اوپر نیچے ہوں گی یہ چیزیں اور math جو ہے اس کے 20 mc کی جوز ہوتے ہیں یہ fix ہیں پھر basic computer studies سے بھی آپ سے question پوچھے جائیں گے تو یہ تو ہم نے کر لیا اس لے بس اب one by one دیکھتے ہیں کہ یہ portions کہاں سے آپ نے cover کرنے تو vocab کے لیے میں website جو ہے وہ recommend کر رہا ہوں تو آپ دیکھتے جائے گا تو vocab کے لیے www.india.com ٹھیک ہے یہ ورلی website جو ہے یہ بہت جو ہے important ہے نہ صرف grammar vocab کے لیے sentence structure اور grammar کے لیے بھی mostly جو میں نے دیکھیں کہ 60 to 70% copy paste وہیں سے ہوتے ہیں تو یہ آپ یہ website ضرور دے ضرور دیکھیں ٹھیک ہے important websites پھر اس کے علاوہ جو ہے آپ کے پاس vocab کے لیے پاک mcqs website ہے ٹھیک ہے پاک mcqs بہت مشہور website ہے اسی طرح ڈان mcqs vocab کے لیے وہاں سے بھی کافی fpsc اٹھاتا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ mcqs planet website ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں بھٹ اتنی important نہیں ہے اس کے ساتھ جو css کے جو pass papers ہیں ان کو بھی آپ دیکھ لیں انگلیش کے ٹھیک ہے تو وہ بھی آپ کو کافی help پھول ہوں گے اسی طرح sentence structure کو اور grammar کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک file ہے 80 rules والی ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس files پڑی ہوئی ہے میں اس کا link description میں لازمی دے دوں گا تو وہ آپ نے دیکھ لینی ہے اس سے آپ پہلے ہو جائے گی باقی انڈیا بکس والی ویب سائٹ اس کے اندر آپ نے ضرور دیکھ نی ہے اس کے اندر grammar اور sentence structure آپ کی ٹھیک ہو ہو جائے گا اس کے علاوہ ran and matten اگر اس کو جلدی سے revise کر سکتے ہیں اگر پہلے سے پڑھا ہو تو ضرور دیکھیں اس کے علاوہ جو کنیمداد کی بک چکتائی والوں کی تو وہ بک بک بھ اس کے اندر بھی کافی sentence structure ریلیٹڈ اور اس کے علاوہ sentence structure کے پاس پیپرز بھی دیکھ لینے ہیں تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ نے سٹڈی کرنی ہے تو میں نے کافی سٹڈی بتا دی جو سورس ہیں جہاں سے آپ نے تیاری کرنٹ افیر کے لیے ایویل ریکمینڈ فرسٹ کے آپ ہمارے چینل کے اوپر جو لرننگ وید رزوان چینل ہے اس چینل کے اوپر آپ نے جانا ہے اور اس میں کرنٹ افیر کی پلی لیسٹ آپ نے چلانی ہے اور اس کے اندر آپ کو سپتیمبر سپتیمبر دوہزار اکیس سے آپ کو جولائے دوہزار بائیس تک کرنٹ افیر کی ویڈیوز مل جائیں گی وہ ویڈیوز آپ دیکھ لیں آپ کو بہت بہت زیادہ ہو جائے گا ایک چیز اچھا دوسری چیز آپ نے کیا کرنی ہے پلین ایم سی کیوز ٹھیک ہے یہ ویب سائٹ ہے اس پاکستان بکس ٹھیک ہے ڈوٹ کوم پاکستان بکس لکھیں گے ویب سائٹ ایک یہ اس کے علاوہ پاک ایم سی کیوز کی جو کرنٹ افیر کا پورشن ہے وہاں سے بھی آپ یہ کرنٹ افیر کر سکتے ہیں اس کے لابہ اگر آپ کو پی ڈی اف نوٹ سائی تو اس ساری فائلز آپ کو اکٹھی مل جائیں گی منت وائز ٹھیک ہے تو وہ بہت زیادہ جو ہے اس کے وقت پاکستان افیرز کی ہم جب بات کرتے ہیں پاکستان افیرز میں جو پیپرز ریسنٹ آئے ہیں پیس سارے کے سارے آئے ہیں کہاں سے پاک ایم سی کیوز ویب ویب سائٹ ہے وہ آپ پاس پلانیٹ ایم سی کیوز ہے یہ ویب سائٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان ایم سی کیوز کے لیے مگر زیادہ تر جو پورشن آ رہے نا وہ پاکستان پاک ایم سی وہاں سے بھی آپ اس کو سٹیڈی کر سکتے ہیں اس میں موسٹ جو پورشن آتے ہیں وہ قرآن سے پروفٹ سے اور سیرت سے آتے ہیں ادھر ادھر سے بھی آ سکتے ہیں تو یہ چیزیں آپ ٹاپکس کے اوپر ہیں ایمپورٹن مورڈر تو میت لیکچرز آپ لے لیں ایک پوائنٹ دوسرا اگر کوئی دیکھنا چاہتے ہیں تو ایف پی ایس سی تقریبا 126 سول آپ کو مل جائیں جو پاس پیپر کے سول ٹھیک پاس پیپر کے تو وہ 126 مل جائیں کہاں مل قویز بائی ریزوان ٹھیک ہے تو یہ چینل کا نام ہے قویز بائی ریزوان یہ آپ نے گوگل کرنا ہے تو یوٹیوب پہ سرچ کرنا ہے تو یہ آپ کو چینل مل جائے گا اس کے اوپر آپ کو 126 مل جائیں گے اور میں آپ کو گرانٹی دیتا ہوں کہ اگر وہ questions تو یہ سار اس میں کور ہو جائیں گے اس کے علاوہ جو دو books میں ریکمینڈ کرتا ہوں ایک ہے زوپیر نام ہی بندہ ہے اس کی کمپائیلیشن کی بک ایف پی ایسی کے پاس پیپرز بہت اچھی ہے اور کچھ میری فائلز بھی ہیں تو وہ بکس اور کچھ فائلز ڈاؤنلوڈ کر سکیں گے تو یہ میت کا پورشن آپ کا زبردست تیار ہو جائے گا اس معاملے میں دو books میں آپ شیئر کر دوں گا اور وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں باقی پاس پیپرز بھال تو آپ کو میں نے بتا دیا تو وہاں سے آپ کنسپٹ بھی کلیر ہو جائیں جو ہے وہ سینڈ کر دوں گا ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا اس کے بعد کمپیوٹر سٹیڈیز کے لیے اگین چینل پہ جانا ہے جو چینل پہ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر آپ کو مل جائے گی آپ کو لیکچر کتنے لیکچر ہیں کمپلیٹ 25 لیکچر ہیں مور than 25 لیکچر ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہم نے ڈیٹیل ڈسکس کیا ہے کہ ہم کیسے جو ہے کمپیوٹر سٹیڈیز کو پورا پورا ایکسپین کیا ہوئے لیکچر ہیں ون بے ون آ ویڈیوز دیکھتے جائیں گے آپ مزہ بھی پڑھنے اسے کوپی پیس ڈیٹ ڈیٹ ڈو کوپی پیس ٹھیک ہے اور اگزیم ویڈا یہ دو ویب سائٹ سے آپ کمپیوٹر کا پورشن کلیر ہو جائے گا میرا نہیں خیال آپ کو کسی اور ویب سائٹ پر جانے کی ضرورت ہے یا کچھ اور دیکھ نہیں اگر ثوری لی کرنا تو there is a lecture series ٹھیک ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آئی ہوپ سو کہ آپ کو یہ concept ہو کلیر ہو گئی ہوں گے کہ آپ نے سارے سارے پورشن جو ہیں وہ کلیر کرنے ہیں تو that's it یہ تھی آج کی ویڈیو چینل کو کر دیجئے سبسکرائب اور ضرور سبسکرائب کریں چینل کو اور باقی لوگوں کو بھی ریفر کریں گروپ جوائن کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں thank you and اللہ